اعوذر بلہ میں سیتون رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایر وائی ڈیجنل نیٹ ورک سے ڈاکٹر شاہد مسعود اینڈ آف تائم آخر زمان کا پہلا باب کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو اس کا طلبگار ہوا یہ اس کے لیے جنت لیکن دھوکے کا سرمایہ ہے جبکہ مومن کے لیے دنیا سے نجات گویا ایک قید خانے سے رہائی کا پروانہ ہے موت مومن کے لیے راحت و سکون اور کافر کے لیے سراب پائے عذاب و تکلیف آپ کو دنیا میں ایسے لوگیں ملیں گے جو قرآن کریم کو انکار کرتے ہیں اور انبیاء سلام کے منکر ہیں جو سزا اور جزا کو تصریم ہی نہیں کرتے اور جنت اور دوزخ کے کو بھی نہیں مانتے لیکن کوئی ایک ایسا شخص نہیں ملے گا جو کہ موت سے انکاری ہو یہ ایک اٹل حقیقت ہے ایک تل حقیقت جس کا مشاہدہ ہر انسان روز اپنی آنکھوں سے کرتا ہے اس نے اپنی صحت اور زندگی کی حفاظت کے لیے ہزاروں طریقے دریافت کیے مگر اس کے باوجود ایک بھی سائنس دان موت سے بچنے کا طریقہ دریافت نہیں کر سکا حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ آیاء علوم میں فرماتے ہیں کہ این جان کنی کے عالم میں کسی نے خلیفہ عبد المالک بن مروان سے پوچھا کہ آپ اس وقت کو کیسا محسوس کرتے ہیں تو خلیفہ نے جواب دیا بلکل ویسا جیسا کہ قرآن شریف کی سورہ انام کی آیت پچانوے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا کہ ہم نے تمہیں تہلی بار پیدا کیا تھا اور پیٹ پیجے چھوڑ آئے جو مال و مطاہ ہم نے تمہیں دیا تھا خواہ کوئی غربت میں یاہی علیہ السلام ہو یا خاموشی میں زخری علیہ السلام خوبصورتی میں یوسف علیہ السلام ہو یا درازی عمر میں نو علیہ السلام عدل و انصاف میں نوشیر معادل ہو یا عشق میں مجنوم ذہانت میں سکرات و بکرات ہو یا سیاحت میں ابن بطوتہ یا البیرونی رعونت میں نمرود ہو یا فتوحات میں سکندر اعظم حکمرانی میں جلال الدین اکبر ہو یا غداری میں جعفر سب کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سوٹھاون کے ہر جان کو موت چکنی ہے موسیقا موسیقی ممگنے آپ میں سے کچھ حساب اس سے پہلے اینڈ آف ٹائم کے انواع سے گفتگو ٹی وی یا ڈی وی ڈیز پہ دیکھ و سن چکے ہو دنیا بھر سے ہزاروں سوالات اس کے بعد موصول ہوتے رہے اور آج تک ہوا کرتے ہیں اور وہ سب کچھ جو میں نے تب بیان کیا وہ واقعات و نشانیاں کس حد تک پوری ہو چکی اور جو کچھ ہمارے اردگرد آج کل ہو رہا ہے خصوصاً مجھے کے وسطہ میں یا پھر اموانستان، یورپ، مشڑے کے بی وسطی ایشیا میں کیا مذہب ان کی توجیحات پیش کرتا ہے اور کیا آخری دور کی نشانیوں سے اس دور ابتلاع کا کوئی تعلق بنتا ہے کیا امام مہدی علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں یا پھر ان کا ظہور ہو چکا ہے اگر نہیں تو یہ کب تک ممکن ہے کیا تجال آ چکا اور کہیں موجود ہے یا موجودہ افرہ تفری اور قتل و غارت آخری دور کی وہ جنگیں ہیں جن کا حوالہ مصرد احادیث میں موجود ہے اس جان کے دور میں جہاں ٹی وی، ریڈیو، انٹرنیٹ، سوشل، میڈیا کے بعد اب پوسٹ انٹرنیٹ یعنی انٹرنیٹ کے بعد کی دنیا پہ سائنس آگورٹ کر رہے ہیں کہ سائنس اس تیسی سے ترقیم مناسب تیگر دی جاری ہے کہ چند سال بعد غالی مکان ہے کہ وہ ہزاروں طریقے جس کے ذریعے دنیا بھر سے ہر لمحے کی خبر ہم تک پہنچتی ہے مختلف انداز افتار کر چکے ہوں گے اور آس سے کہیں زیادہ درست اور غلط کے درمیان تفریق کرنا مشکل تر ہو جائے گا مستمبل کے ذریعے بلاک یارو بلے چیل سے چھوڑیے کہ آج بھی ہم تک تواتر سے یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلا شخص امام میدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یا کسی پسماندہ سے علاقے میں پیدا ہوئے ایک معذور عجیب الخلقت بچے کو دجال قرار دیتی ہے لوگوں نے یا پھر یہ بحث کہ دجال کوئی ایک شخص نہیں بلکہ پورا شیطانی نظام ہے جو کہ معیشت سے لے کر اقدار تک سماجی روایہ تک ہم سب کو اس معاشرے کو اپنے شکنجے میں دے چکا ہے اور امریکہ یا کوئی اور طاقت اس نظام کے پیچھے ہے اور یہ بھی کہ چینج اوبرتی ہو معیشت یا وہاں بنتی اشیاء جو کہ ہر طرف بازاروں میں غلوہ پا چکی ہیں انہیں دیکھ کے بہت سے لوگ یاجوج ماجوج کرا دیتے ہیں محکلوں میں ان لوگوں کے جو کہ ستاروں کے لیا ہاتھوں کی لکیروں سے مستقبل جاننے کے طریقوں پہ شریف تنقید کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو انتہائی تعلیمی یافتہ بھی کرا دیتے ہیں جو ان لوگوں گوش سے دیکھیں دلی دل میں وہ اپنے مستقبل کے آر میں جاننے کو بہتاب رہتے ہیں میری بات سے لاکھ اختلاف کیجئے لیکن یہ قدرتی سامل ہے کہ انسان مستقبل کا حاج جاننے کو بے چین رہتا ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ جلدی اب ادیر اس نے لازمان مرنا ہے جو تشیوں یا نجومیوں کو اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھا دکھا کر یا پھر ذائچے بنوا بنوا کر اپنی موت کا وقت معلوم کرتا رہتا ہے یا پھر ان لوگوں سے ملیے جنہیں خود اپنے اگلے سانس کے علمے ہوتا مختلف قانعیاں سن کر ناچنا یا پھر مایوسیوں میں غرق ہو جانا یہی اس قسم کے لوگوں کا روٹین ہوتا ہے جو کہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں انکار کرتے ہیں پھر خاموشی سے جاتے ہیں ہر قسم کے لوگاں پھنے ہیں جب میں انڈ آف ٹائم کے انواز سے کئی سال پہلے پروگرام پیش کیے لیکن تب اس موضوع پر بہت زیادہ مواد نہیں تھا لیکن گزرے جن سالوں میں اس پر بہت کچھ لکھا اور کہا گیا اور جہاں بہت سے جید علماء کرام نے دنیا بھر سے اس پر نئے انداز میں تحقیق کی ہی گمانوں وہم اور اندازوں کی بنیادوں پر اس قدر غلط موادنی سامنے آیا کہ بے شمار لوگ مزید بھٹک کے کمرائے کے طرح چلے گئے اور تب ہی یہ لازم ہے کہ جب بھی گفتگو کرے یا سنیں تو صرف ایک نکتہ ذہن میں رکھے کہ جس طرح موت زندگی کی حقیقت ہے اسی طرح آخرت بھی دراصل اس دنیا کی حقیقت ہے اور یہ بھی کہ اگر یوم آخرت نہ ہونے یا سزا و جزا کا تصور ہی نہ ہو تو پھر کیا یہ سارا کارسان ہے ہستی سیروسلی تشکیل دیا گیا کہ چار دن کھیل کود کرو کھاؤ پیو اور پھر سب کچھ آدم موسیقی 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 قیامت عربی زبان کا لفظ ہے اور لغت میں اس کے معنی ہے کھڑا کرنا یعنی مردوں کو قبر سے کھڑا کرنا یا دوبارہ زندگی کی طرف لڑنا لیکن یہ کب آئے گی ہزاروں سال کی طرح آج بھی انسان اس سوال کا جواب گھمتا ہے اور تب ہی اللہ تعالیٰ سورہ عراف کی آیت ایک سو ستاسی میں فرماتے ہیں کہ لوگ تُس سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اس کے قیام کا وقت کیا ہے تو تُو کہہ دے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے وہی اس کو وقت پہ ظاہر کرے گا وہ آسمان اور زمینوں پہ بھاری چیز ہے تم پر احسانک ہی آ جائے گی تو اس سے پوچھتے ہیں کہ گویا تُو اس کے سوراہوں میں لگا ہوا ہے کہہ دے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے پھر اللہ تعالیٰ سورہ بن اسرائیل میں اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی تو کہہ دے کہ عجب نہیں قریب ہی آ لگی ہو قیامت کا دسکرہ تمام انبیئے کرام نے بیان فرمایا لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا اس لئے آپ نے تفصیلاً اس کا ذکر کیا حضرت غیفہ رجلِ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور اس قیام میں آپ نے قیامت تک ہونے والا کوئی ایسا واقعہ نہ چھوڑا جو ہمیں نہ بیان کر دیا ہو جس نے یاد رکھا یاد رکھا جو بھول گیا وہ بھول گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جن واقعات کی خبر دی یعنی وہ جو راوی ہیں وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بھول گئے ہیں وہ واقعات جب بھی رونما ہوتے ہیں تو مجھے یاد آجاتا ہے یہ جیسے کوئی آدمی جب غائب ہو تو اس کا چہرہ بھول جاتا ہے لیکن جب سامنے آتا ہے تو یاد آجاتا ہے اشاد باری تعالیٰ ہے اور کفر کرنے والے تیت چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور جانو کی طرح کھاپی رہے ہیں اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے قیامت کی نشانیاں دو طرح سے بیان فرمائے گئی ہیں قرآن شریف میں زیادہ تر ان کا ذکر ہے جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہو لیکن آدیس میں قریب اور دور ہر زمانے کا بیان ہے اور اگر ہم بغور ان نشانیوں کا مطالعہ کریں تو کئی شرع احکام اور فقہی مسائل بھی واضح ہو جاتی ہیں مثلا ججال کے زمین پہ ٹھہرنے کا واقعہ جب بیان ہوا تو کہا گیا کہ ایک دن مہینے اور مہینہ سال کے برابر ہوگا تو صحابہ کلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے دویل دن تو پھر پانچ نمازیں کیسے ادا ہوں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم وقت کا اندازہ لگا کر عام دنوں کے دورانیے کے مطابق نمازیں ادا کر لیا کرنا علامات قیامت کو صحترین انداز میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ جن کا بہت پہلے جہور ہو چکا یعنی جن نشانیوں کا روز قیامت سے نسبتاً فاصلہ بہت زیادہ ہے وہ علامات بائی جا کہلاتی ہیں مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور ان کا وصال یہ بھی قیامت کی نشانی غزوات اور چاند کا ٹوڑے ہو جانا اور پھر مدینہ مدینہ میں خواہ آگ کا پھیرنا یا پھر فتن تاتار جس کی پیشگی اطلاع بخاری ابوداؤ ترمزی ابن ماجہ کے حدیث میں روایت ہے یہ تمام کی تمام علامات بائیدہ ہیں چاند کے چکڑے ہو جانے کے حوالے سے قرآن مجید کی سورہ قمر میں ذکر ملتا ہے یہ بوری سورہ ہی چاند کے نام پہ ہے اور اس سورہ میں بعض مقامات پہ اس طبائعی کا ذکر بھی ہے جو کہ قوم نوخ قوم آدھ قوم سمود قوم لوت اور قوم فیرون پہ نازل ہوئی کیونکہ وہ اپنے پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے سورہ قمر کی پہلی آیت میں بہت اہم پیغام ہے کہ وہ ساتھ قریب آگئی اور چاند شخ ہو گیا حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نوخ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نشانے دیو ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شخ القمر کا موزہ دکھایا لفظ شخ کے عربی میں قیمانی زیادہ تر تفاصیل قرآن میں اس کے معنی چکڑے ہونا لکھا ہے یعنی شخ القمر چاند کے چکڑے ہونا لیکن عربی میں یہ لفظ زمین کھودنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا بے شک ہم نے ہی برسایا پانی فروانی سے پھر پھاڑا ہم نے زمین کو عجیب طریقے سے پھر اگائے ہم نے اس میں غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں ایک وقفہ اور وقفہ کے بعد گفتگو جاری رہے گی گفتگو میں ایک بار پھر خشام بھی علامات بیدہ میں سے ایک وہ واقعہ جو رونما ہو چکی ان میں مدینہ کی جس کی خبر بخاری اور مسلم میں دی گئی بخاری کے مطابق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے اگاگ نکلے گی اور اس سے بسرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی اس حدیث میں بسرہ کا ذکر ہے عراق کے شہر بسرہ کا یہ بسرہ مدینہ منورہ اور دمشق کے درمیان بلکشام کا ایک مشہور شہر ہے جس کا دمشق سے فاصلہ کچھ ارتالیس مدینہ کے لگ بک ہے اور یہ وہ مقامیں جہاں بہرہ نامی عیسائی راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی پیش گوئی کی تھی اس شہر کو بسرہ الحریر بھی کہتے ہیں اور انجیر میں اس قدیم آبادی کا ذکر بہت سر کے نام سے بہت کم لوگ شاید اس حقیقت سے واقف ہوں کہ وہ مقام جہاں عیسائی راہب نے پیش گوئی کی تھی آج بھی موجود ہے بہت کم لوگ وہاں جاتے ہیں اور اس ویرانے میں ایک چار دیوالی کے اندر ایک درخت اس مقام پہ اُچھکا پہ موجود ہے علماء کا اتفاق ہے کہ حدیث مغارک میں جج آگ کا ذکر ہوا وہ چھ جمادیستانی چھ سو چوون ہجری کی شام مدینہ منورہ کی مشرقی سمت کے مقام حراسکہ اور مسلسل باون روز یعنی ستائیس رجب تک بھڑکتی رہ علامہ نوی کی شرعہ مسلم کے مطابق اس کی روشنی مکہ معظمہ تک دیکھی جا سکتی جبکہ اب اسامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دمشق میں دیواروں پر روشنی دگنی ہو گئی تھی اور دمشق میں ہم حیران تھے کہ اس کا سبب کیا ہے حتیٰ کہ ہمیں وہاں کسی آگ تک ہی خبر نہیں تھی جب یہ آگ کہ ہم نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردن روشن دیکھی یعنی این وہی بات جس کی حدیث میں نشان دیکھی گئی تھی کہ اس آگ کی روشنی سے بسرہ میں اونٹوں کی گردن روشن ہو جائیں علامہ ابو شام رحمت اللہ علیہ اس آگ سے پہلے مدینہ منورہ میں ایک بیانہ گونج کا بھی شکر کرتی اور پر کہتے ہیں کہ شہر ایک ایسے زلزلے سے لرز اٹھا تھا کہ زمین اور دیوار اور چھتیں مدینہ منورہ میں تین روز تک کام کی رہی اور پھر ہولناک آگ سے مدینہ کی گرییاں اس طرح بھر گئی تھی جیسے شولے ہر طرف سے پانی کی طرح بیٹے ہوا رہے کیا تب مدینہ منورہ میں کوئی زلزلہ آیا تھا کیا کوئی ثبوت ہے ہرہ رہت میں جبل ملیسہ اکاتشی جہاں پہاڑ جو کہ صدیوں سے خاموش ہے اور جدید سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ آخری بار اس نے 654 حجری میں لاوہ اگلا تھا اور یہ آتشی لاوہ اپنے مرکز سے شمال کے جانے 23 کلومیٹر کی جانے سوٹھا تھا اور اس کی حدیں مدینہ منورہ کے موجودہ ائرپورٹ تک جا پہنچی تھی اور یہ پگلا ہوا گرم لاوہ ایک ایسے مقام پہ جا کے رک گیا تھا جہاں سے مدینہ شہر صرف 12 کلومیٹر دور تھا اسلاوے کی تباہکاریوں کے آثار آج بھی مدینہ مرورہ کے نزدیک دیکھے جا سکتے ہیں ایک اور علامت جو ظاہر ہو چکی علامت بیدہ کا ایک فتنہ جو زور پذیر ہو چکا وہ فتنہ تاتار ہے یعنی منگولوں سے وہ جنگ جس کی پیشگی اطلاع بخاری مسلم ابو داؤ ترمزی اور نماجہ کے حدیث میں بیان ہے صحیح بخاری کے مطابق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہوں سے روایت ہے کہ تم پر قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کرو جن کی آنکھیں چھوٹی چہرے سورخ اور ناکھیں چپٹی ہوں گی ان کی چہرے ایسی ڈھاگی بانے دوں گے جن پر تہ بتائے چمڑا چڑھا ہوگا اور قیامت میں ہی یہاں تک کہ تم ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جس کے جوتے بالوں سے نہ بنے ہو ان حدیث میں جس قوم سے مسلمانوں کی جنگ کی خبر دی گئی ہے وہ بیشتر علماء کے نزدیک وہی تاتاری ہے جو ترکستان سے عذاب الائی بن کے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور اس آنے کی جو خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ وہ تمام بربادیوں خوریزیاں میں فتنہ تاتار میں نظر آتی معزی طور بنو باس کے آخر خلیفہ مستاصم بلہ کے قتل ہونے کے بعد عالم اسلام کا بے سر علاقہ ان تاتاریوں کی وحشت کی زد میں آکے نشت و نبود ہو گیا موسیقی دیکھیں پھر حکمتِ الٰہی کا تقاضہ یہ تھا کہ یہ قوم خود اسلام قبول کر کے امتِ اسلامیہ کا حصہ بن جائے شارعہ مسلم علامہ نبی رحمت اللہ علیہ نے تاتاریوں گئی دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور وہ اس حدیث مبارکے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حملہ آور قوم چھوٹی آنکھوں چپٹی ناکھوں اور ایسی دھال جیسے چیروں کے سات بغداد پہ حملہ آور ہوئی تھی کہ بالوں کے جوتے اور انہیں پہن رکھتے تھے اور یہ این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش ہوئی کے مطابق تھا لیکن پھر جامعہ حضر کے پروفیسر عمین جمال اس تشریح سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ یعنی ترکوں سے جنگ ابھی نہیں ہوئی اور کئی دیگر علماء کا بھی یہ کہنا ہے کہ ترکستان اور اس کے نواہی علاقوں کے لوگوں سے جس جنگ کا ذکر ہے اس کے بارے میں واضح نہیں کہ وہ خروج دجال سے پہلے ہوگی اس کے دوران یا اس کے بعد یہاں یہ تذکرہ بھی دلچسپ ہوگا کہ بعض عرب مورخین کے نزدیک اصل ترکوں کے بائیس قبیلوں میں سے اکیس کو حضرت زلکرنین نے ایک دیوار تعمیر کر کے اس کے پیشہ بند کر لیا تھا اور معروف کتاب مرکت المفاتی سے مطابق جو ایک قبیلہ دیوار کے اس طرف رہ گیا تھا وہ آدھ کے ترک ہیں یاد رہے کہ اس قوم سے ایک جہاد حضرت خطیبہ میں مسلم رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تب ہوا تھا جب بخایا آزربائی جان اور سمتن وغیرہ فتح ہوئے اور اب یہ علاقے دوبارہ سوویئٹ یونین سے آزاد ہوکے وستی ایشیا کی ریاستوں کی شکل لے چکے ہیں اس حدیث کی تفریق کرتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں عرب و عجم کی تفریق کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے خصوصاً مختلف مہرخین کا اپنا پاسے بند اس لئے کہ کئی اقابرین نے تو عباسی خلافت کے دوران ہی تاتاریوں کے ہاتھوں خاتمے کو اس دور میں یاجو جو ماجو کی الغار قرار دے دیا تھا کیونکہ وہ بھی مشرق ہی سے آئے تھے عباسی دور میں اسلامی فوش تو ہم ہی ہیں تو یہ جو تاریخ میں افتر ہم عربی کا لفت سنتے ہیں مملوک اس کا مطلب یہ سفید غلام اور ہم ان سفید ترک غلاموں کو برے سغیر میں خاندانِ غلامہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں ان ترکوں نے عربوں کی جگہ لے یہ جو غلام تھے اور پھر حکومت کی ارتضاء انہوں نے ترک سبح سالار قدب الدین ایبب کی صورت میں کی اور پھر السمش خیاسد بلبن اور رزیر سلطانہ یہ سب مملوک تھے ایک وقفہ اور اس کے بعد اس اہم اور حساس موضوع پہ گفتگو جاری رہ گئے گفتگو میں ایک بار پھر خوش آمدی یہ عرب و عجب تفریق اور اس کی تاریخ جو آج بھی ہمارا تاقع کر رہی اس کو ذکر بعد نہیں لیکن اس مرحبے میں ذرا اس حدیث مبارکہ کا ذکر جہاں بخاری و مسلم میں ایک دعوت دیتی دو جماعتوں کے درمیان جنگہ تکر ہیں شارہ حدیث ابن حجر اور دیگر اور ماں کی اکثریت اس بات کے بطفیق ہے کہ یہاں جنگ سفین کا ذکر ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجو اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے درمیان سفین کے مقاف کے دی کیونکہ دریائے فرات کے کنارے سینتیس ہجری یا چھے سو ستاون اسی میں برپا ہوئے اور جیسے مسلمانوں کی پہلی خانہ جنگی یا فتنہ بھی کہا جاتا ہے سفین کا علاقہ اب ملک شام کا وہ علاقہ ہے جسے رکا کہتے ہیں اور یہ نام آج کل بہت زیادہ آپ سنتے ہوں گے کہ آج بھی وہاں مذہب کے نام پر ایک دوسرے کے گلے کٹے جا رہے ہیں رکا کے علاقے میں جنگ سفین سے پہلے دونوں خوجیں سو دن تک عامل سامنے کڑی بات چیت کرتی اور پھر بربادی کا آغاز ہو گیا مورک یاہو بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک لاکھ مسلمانوں جنگ میں شہید ہوئے اور ایک نگروں نے یہاں جنم لیا جو ابتدام القرآ اور پھر خوارج کہتا ہے آگے گفتگو میں خوارج پہ تفصیلی بات کروں گا لیکن یہ بھی کہ کن لوگوں کو خوارج کہتے ہیں دوسرے کون لوگ ایسے ہیں جو واقعی خوارج ہیں اور ایسا کوسا کرتا ہے جو خود اپنے آپ کو خوارج کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے کوئی اس کی چارنی نہیں بیشتر علماء جنگ سفین اور صحابہ اکرام کے درمیان قریزی کو بحث سے دور رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی نفات نہ پھیل ہم جس دور میں رہتے ہیں ارد گرد وہ نشانیاں اب ظاہر ہو رہی ہیں جنہیں علامات متوسطہ یعنی وہ نشانیاں اس دور میں جسے ہم دیکھ رہے ہیں آہستہ ہمارے سامنے رونا مہوتے یہ واقعات ہمیں اس زمانے کی طرف مقررہ وقت کی رفتار کے ساتھ لے جا رہے ہیں جہاں پہ علامات قبر آتیج سے ظاہر ہوں گی اور پر اس پر اس کے بعد کیونکہ کئی واقعات یعنی جور امام میدی حضرت ایسال حضرت شیف آوری آخری جنگیں خورجی یہ سب کچھ چوکے اور موجودہ دور سے کسی نہ کسی انداز میں مربوط ہیں اس لیے انہیں سفجنے کے لیے ہمیں کبھی ماضی کا سفر اور کبھی مستقبل کی طرف جانا ہوگا آنے والی بستگوہ گوئے تاریخ بھی گویا تصدیق دانوں کی طرح ایک دوسرے سے جوڑی اور پھر ہر دانہ دوسرے دانے کے بھیگنے کے ساتھ سب رکھتا ہے اور جو کچھ چودہ سو سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو غور فرمایا اور اپنے عبد دیکھئے توقع دنگ رہ جائے گی مثلا صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی اور یہ کہ تو دیکھے گا کہ بنانا پا ننگ دھڑنگ محتاج بکرییں چرانے والے اونچی امارتیں تعمیر کریں گے اس سے جس کے پہلے اسے کے بارے میں چند علماء کا کہنا ہے کہ یہاں بعد میں ہونے والی اسلامی فتوحات کی جانے بھی شارہ ہے جن میں کسرت سے لونڈیاں جنگ کی قیدی بنا کے لائے گئی اور پھر لونڈیوں نے ظاہر ہے بچوں کو جنم دیا انہیں حرم میں رکھنے کا رواج ہوا اور پھر ان کنیزوں نے جو کردار رکھا کیا اسلامی تاریخ ان محلاتی سازشوں سے بھری پڑی گئے جبکہ کچھ علماء کا اسرار ہے کہ اس حدیث میں ناکھ فرمان اولاد کی جانے بھی شارہ ہے کہ بیٹی اپنی ماں سے یوں پیش آئے گی جیسے ماں سے یوں گلا ہو تصریر اس حدیث کی جس طرح بھی ہو دو مختلف نکتہ نظر سخت علماء کے دونوں باقیات واضح طور پر ہمارے سامنے آ چکے ہیں پھر حدیث کے دوسرے اسے پر نظر ڈالیے تو دوبئی سے لگے جدہ اور مصر سے لگے اردن تک مقابلہ کس بات پر ہوتا ہے آج کر کس نے دنیا کی پہلی یا دوسری یا تیسری بڑی عمارت تعمیر کی کہاں زیادہ وسیع اور عریض شاپنگ مال موجودہ اور کس کے ہاں زیادہ بلند ٹاور تعمیر کیا گیا غرور اور تقب اور شان اور شوق اور خودنوائی کا وہ منظر جسے چودہ سو سال پہلے آخر دمہ کی ایک نشانی کی طور پر بیان کیا گیا تھا پھر ایک اور حوایت کہ جب آپ دیکھیں کہ ننگے پاؤں چلنے والے اور بے بس فقیر لوگوں کے سردار بن جائیں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم یہ بھوکے فقیر کون ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب آج مجھے کے وسطہ کے حالات قتل و غارت اور مسال کے قبائل کے بنیاب کے خوریزی دیکھ کے لگتا ہے گویا بلند امارتوں کے ساتھ ساتھ منگو دور کی طرح انسانی کھوپڑیوں کے مینار کی تعمیر ہو اللہ تعالیٰ سورہ نام میں فرماتے ہیں اور حد سے مت گزرو یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ ایسے گھر تعمیر کرنے لگیں جنہیں کپڑوں کی طرح خوبصورت بنائیں اسی حدیث کو ایک اور مقام پر یوں بیان کیا گیا ہے کہ آخری زمانے میں لوگ بہت سی مساجد تعمیر کر کے ان میں نقش و نگاہ کیا کریں گے مجد تعمیر کرنے والا اپنی مجد کی تعمیر میں فخر کیا کرے گا اور پھر مساجد میں لوگوں کے دل عبادت سے ہٹ کے زیادہ امارت کے حسن میں گم ہو جائے کریں گے بہت سہابہ نے مساجد کی زینت سے ڈر آیا ہے ابن عباس رضی اللہ انہوں فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنی مساجد کو اس طرح راستہ کرو گی جس طرح یہود و نصار اپنے عبادت خانوں کو کرتے ہیں مطقہ شریف میں حضرت عسیمہ بن زید رضی اللہ نے اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم ایک بلند مقام پہ چڑھے اور صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے پوچھا کہ کیا تم اس چیز کو دیکھتے ہو جسے میں دیکھ رہا ہوں صحابہ اکرام نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ ہم ان فتروں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پر اس طرح بارش برستی ہے اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے تمہارے گھروں کے ساتھ فتنوں کی بارش کے دور حاضر کے علماء ٹی وی ریڈیو انٹرنیٹ کے غلط استعمال کے ذریعے غیر محسوس انداز میں شیطانی غلغار کو اس فتنے سے تعبیر اٹھر کرتے ہیں عرب ہر اس شیئے کو آسمان کہتے ہیں جو کہ ان کے اوپر بلند نظام العرب میں لکھا ہے کہ آسمان وہ ہے جو اوپر ہو اور آپ پر سائے کرے سیدنا خدیفہ بن یمان رضی علیہ وآلہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انگری تم پر آسمان سے شر نازل ہوگا یہاں تک کہ وہ فیافے تک جا پہنچے گا صحبہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ فیافہ کیا چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا بنجر زمین کئی علماء یہاں فیافے سے مراد سہراؤں میں آباد وہ بادہ نشین لیتے ہیں جو اونٹوں اور خیموں کے ساتھ اب سیٹلائٹ ٹی وی کے بغیر بھی گزارانی کرتے ہیں پامپائی ایک قدیم رومن شہر جو ایک آتش سشہ پہاڑ کے پھٹنے سے دباؤ وہاں رہتے لوگ خود کو بچانے میں ناکام رہے اور آج کے نیچے شہر سمیز سب کسف دفع پندرہ سو ننانوے اسی میں کسان نے وہاں کھودنے کے لیے اس علاقے میں خدای شروع کی تو گویا حیرت نے اسے جکڑ کے رکھ ایک پورا شہر اس طرح زمی کے نکل آیا کہ ایک بھٹی میں پھپون دی لگی روٹی تک اپنی جگہ موجود تھی جو تباہی کے وقت تیار کی جاری تھی ایک شاندار شہر جہاں ایک مصروف بندرگاہ تک موجود تھی دو ٹھیٹرز کھیل پود کا وسی میدان مارکٹیں گرم اور سڑ غسل خانے شاندار سرکاری مارکٹیں اور کمز نم نوے مسافر خانے اور ہوتل یہ شہر صدیوں تک قائم رہتا اگر ایک مولک ترین آتش فشہ پہاڑ کے سائے تل آباد نہ ہوتا جب راک اور پتھر کھولتے لاوے کے ساتھ شہر پہ گرے تو لگ بس بیس ہزار باشندوں میں سے کئی نے سمندر کی طرف فرا کی کوشش کی لیکن وہ راتے بھی بن ہو چکے تھے اور یہ تباہی پھر اٹھارہ گھنٹے تک جاری رہی جب سب کچھ تھنڈا ہوا تو کوئی ثبوت ہی نہیں تھا کہ یہاں کبھی کوئی بس بھی آباد ہوا کرتی یہ ڈیرھ ہزار سال زمین کے نیچے دفر رہنے کے بعد اب گزرے دائیس سال سے ہر سال تقریباً پچیس لاک سیاہوں کو اپنا میز بان بناتا یہ بھی ران لوگ یہاں تفریق کے لئے آتے ہیں اور شاید ان میں سے کچھ عبرت حاصل کرنے گلیاں مکان دیواروں پہ آویزان تصاویر اور جو شخص جہاں جہاں جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا موسیقی زیادہ تر آتے فیشہ پہاڑ ان زمینی پرتوں یا تہوں پر ہیں جنہیں ٹیکٹانک پلیئرز کہا جاتا اور جو ان اوبری پرتوں یا نیچے بہتے لاوے کی اوبری پرتوں میں دواب نفیجے میں چیتانوں پر کریکس کے باعث وہ لاوہ نکلتا ہے کیونکہ چیتانیں کمزور ہو کے کریکس کے نیچے میں لاوے کو اگلتی ہے یعنی لاوہ اگلنے میں پرتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے چنانچہ ان مومنٹس کی وجہ سے نہ صرف آتے فشہ پہاڑی لاوہ نہیں اگلتے بلکہ ایک اور عذاب بھی ظاہر ہوتا ہے یعنی زلزل گویا دونوں عذاب ایک ہی انداز میں ایک سیسیمک بیرز کہا جاتا ہے ان کی توانائی شدید قوت انرجی کے ساتھ نکلنے سے زلزل آتے ہیں پندرہ سو چھپن ایسوی میں چین کے صوبے شاندی کے زلزل میں آٹھ لاکھ تیس ہزار افراد اللہ جبکہ انیس سو چھتر میں تینگ زینگ کے علاقے میں زلزل ساڑھے چھے لاکھ انسانی جانے لے گیا سمنگ میں جنم لیتے ہیں زلزل سنامی کو اور پہاڑوں پر یہ تودے گرنے یا لینڈ سلائیڈن کا سبب بھی بنتے ہیں حضرت ابو موسی آشری رضی تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت پر رہن کیا گیا ہے اس کے لئے آخرت میں کوئی عذاب نہیں بلکہ دنیا میں ہی اس کا عذاب قتل زلزلوں اور فتنوں کی صورت مقرر کر دیا گیا ہے انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہو سے پہلے پانچ بڑے زلزلے زمین کو اپنی لپیٹ ملیں گے اور امیسے آخری زلزلہ تین روز تک جاری رہے گا قرآن شریف کی پوری سورہ ہی سورہ زلزلہ کے نام سے ہے اور اس کی آٹھ آیات اس زلزلے کا ذکر کرتی ہیں جو قیامت سے پہلے آئے گا ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زلزلوں کی کسرت نہ ہو جائے جدید تحقیقات ظاہر کرتی ہیں کہ 2015 میں 1913 سے آتے زلزلوں کی تعداد دوگ نہیں ہو چکی تھی امریکن جیولوجیکل سروے کے ٹوم مارکوس کے مطابق ہم اس دور پہ پہنچ چکے ہیں جہاں تاریخ کے سب سے زیادہ زلزلے حص و جرم لے رہے ہیں اور بہت کچھ اگلی نقشش میں گلتگو جاری رہے گی اپنا دوستوں رشد داروں وردو نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھی اللہ حافظ